اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں الکرم ایڈکیشنل چینل یو آر واشنگ الکرم ایڈکیشنل چینل جس میں ایڈکیشن سے تعلق ہر کسین کی جو ہے انفرمیشن آپ کو دی جائے گی ایپورٹرٹ پویسٹر ایپورٹرٹ کیس تو حالی میں ابھی آپ کے اپری میں بی اے کے اگزام شروع ہونے والے ہیں اور بی اے کے سٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑا مستہ ان کا ہوتا ہے انگلیش کی تیاری کیسے کی جائے کیونکہ سٹوڈنٹ با کے سبجک میں تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن انگلیش میں جو مجورٹی ہوتی ہے بہت سے سٹوڈنٹ رہے ہیں فیل ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ دیا ہوتی اس کی تیاری کیسے کرنی ہے کیونکہ اس میں سٹوڈنٹ ہے پلے ہیں اور پوائنٹس وغیرہ بہت خوش ہے اس میں لیکن دیکھیں تیاری کرنے کے ٹوکس ہوتے ہیں کہ کونسی چیزیں تیاری کی جائے کہ ایک ماہ میں آپ کی تیاری ہو جائے تو یہ ویڈیو اسی وجہ سے بنی ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے جو کیاڈرز مکارا جاتے ہیں لیکن ان کی تیاری نہیں ہو پاتی یا کسی وجہ سے جان نہیں سکتے کہ کیاڈرز کیسے کریں کالیج جاتے ہیں یا دارے میں کام بودھاتے ہیں یا اور بہت سے مصرفی آتا ہے تو یہ اب ہاری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو کم از کم تو اتنے کم از کم 50 یا 60 مارک تو آپ کی ایزید ہی آ جائے گے فیرل ہی ہوں گے پاس ضرور ہو جائے گے چاہے نمبر کام کیوں نہ ہوں اس بات کے آپ کو گرانٹی دیتے ہیں لیکن بشیرتی یہ ہے کہ جو کام دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے تو بی اے کے انگلش کے حوالے سے گیس دینے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آجیں کہ وہ چیز ہوتی ہے دیکھیں بی اے کے انگلش میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹو سیکشن تو پہلے ہم کرتے ہیں سیکشن اے کی بات اچھا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی اے پارٹ ون کا ٹھیک ہے یہ بھی زیادہ بٹھا لیں بی اے پارٹ ون کا فرسٹ اے کا پارٹ وو کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیں یونکہ ان کا بھی زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ایسے کام سے آنے وغیرہ وغیرہ تو سیکشن ون میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو آپ کی چیز آتی ہے وہ آتی ہے پوئیمز کا حصہ بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے پوئیمز کا آتا ہے اب آپ نے فرسٹ سیکنڈیری انیشو پڑھ رہی ہے سیکنڈیر میں تو نہیں ہے فلاہ فرسٹ سیکنڈیر میں آپ کی پوئیمز ہوتی ہے جن کو آپ کے سٹینز ہے ان کے سٹینزے کو آپ نے ایک ستین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان پوئیمز میں سے کسٹرین آنسر بھی آتے ہیں اس کا بھی سیم ایسی ایشو ہے اب آپ کو سالسال ایسی ہو کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ لیں کہ ہم ایسے کیسے پیاری کریں گے کہ ہمارے ایکزیم آ جے اب جو پوئیمز ہوتی ہیں ایکزیمز میں آپ کے اچھے نمبر آ جائے ٹھیک ہے تو پوئیمز میں آپ کی ٹوٹل جو ایکزیم میں آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹوٹل آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹوٹل پوئیمز جو آتی ہیں وہاں پر وہ ٹوٹل ہوتی ہیں پانچ ٹھیک ہے اٹمٹ اینی تری ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اٹیمٹ اینی تری کرنی ہے ٹوٹل پوائنس آپ کے پاس پانچ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بنے ہوتے ہیں ایسے ا جوز ب جوز سی ڈ اور ای اور اس میں سے آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں صرف تین جو ہے آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے مارکس کتنے کی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیس نمبر کے اب پوائنس کونسی ہے کونسی ایسی پوائنس کریں جس سے ہماری جو ہے تین سیشن جب وہ ہو جائے بہت ایسی سے ہو جائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کو یہ بھی طریقہ بتائے گا کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت ایسی طریقہ بتائیں گے صرف آپ نے کیا کرنا ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور میں چیز ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے سبسکرائب بھی کریں اور نیچے دیکھئے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے گا کیونکہ جب آپ کلک کریں گے جو ہی نئی ویڈیو آئے گی ساتھ ہی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پارٹ آپ کا اس کے بعد جو ہمارے پاس اس ہی کے اندر میں آپ کے پاس آتی ہے شورٹ سٹوریز شورٹ سٹوریز کی بات کریں آپ سٹورٹر کا مسئلہ ہی بنت ہے جس شورٹ سٹوریز اتنی زیادہ ہیں کیونکہ اس میں آپ کی وہ بھی آ جاتی ہیں پلے بھی آ جاتے ہیں شورٹ سٹوریز اتنی زیادہ ہیں کیسے کریں گے یاد کیسے کریں گے دیکھیں جب آپ فرس سٹوریز میں قویسٹن سی تیاری کرتے تھے وہ دو یا تین آئینوں کی ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ دو یا تین آئینوں کی ہوتے تھے لیکن آپ جب پی اے میں آتے ہیں تو وہ بنتے ہیں کوئی آپ کے وان فیفٹی ٹو ٹو ہنڈر ورڈ سے انہیں نکھی ہوتے ہیں یہ ایکزامس میں اتنے ہونے چاہیے ہنے لانگ لانگ ہوتے ہیں تو سٹوریز کو دیکھ اب راجاتے ہیں اتنے سارے سواج ہیں وہ مکس ہو جائیں گے ہم کیسے یاد کریں گے پتہ نہیں ہو پائے گا کیا ہو پائے گا نو ٹینشن بہت ایزی طریقے سے بتائیں گے آپ کو اچھا چھوٹ سٹوریز میں کی آتے ہیں آپ دیکھیں اس میں ٹوٹل کوسٹنز کے پر آتے ہیں یہی پتاتے چلیں آپ کو اچھا چھوٹ سٹوریز پلس پلے ٹھیک ہے اس پارٹ میں شوٹ سٹوریز کے ساتھ پلے کے بھی کوسٹنز آئیں گے یہ بھی پتا دیں اب پلے بھی پانچ ہے تو اس ٹونر کہتے ہیں کس طرح یاد کر رہے ہیں کان سے آئیں گے بہت ایزی بھی سبت ہیں گے اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر ٹوٹل کتنے کوسٹنز آئیں گے ایکزامس کریں گے پیپر پیٹرن بتا رہے ہیں جو آپ کو ایکزامس کریں گے ٹوٹل کوسٹن آپ کے پاس تری ہوں گے جس میں سے آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اٹیمٹ آپ نے ٹوٹل کتنے ٹوٹل کتنے ٹوٹل کتنے اب اسی طریقے اندر آپ کے پلے کے کتنز بھی شامل ہے اور شوٹ سٹوریز کے بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہے بیس نمبر کا ہے کلیر ہو گیا ہوگا اچھی طرح سے دیکھ لیں جب آپ پیپر پیٹرن کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ کس طرح کس طرح ہم اس کو تیاری کرنی ہے طرح سے دیکھیں سرا سرا تیار کرنے سے کوشی ہوتا ہے ایسے بھی اسٹورٹن ہے جو پوری پوری ایک ایک چیز یاد کھاتے ہیں لیکن جب ایکزائمس آتے ہیں تو ہوں کنفیوز ہوجاتے ہو اور یاد ہے وہ جاتے ہو اتیانے فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ کریں گے تو شرطے آپ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں لکھلئے ہو گیا اب دیچے آجیں اب اسی کا ایک اور پٹ آنا ہے جس میں سے آپ کے پاس شورٹ قویسٹن جو پوچھے جائیں گے وہ ہوں گے پوائنس میں سے ٹھیک ہے پوائنس میں سے ہو جائیں گے دیکھیں پوائنس کا اگر آپ لوگوں نے سٹینز اور ایکسپینیشن یاد کر لی ہے تو سمجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اب ان کے قویسٹن کو کیسے لکھنا ہے یاد کرنا با ہم کو ساساس بتا دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں شورٹ سٹوری اس میں بھی ٹوٹل قویسٹن آپ کے پاس کتنے آنے ہیں ٹوٹل قویسٹن آپ کے پاس آنے ہیں ٹھیک ہے اور اٹیمٹ آپ نے کتنے کرنے ہیں اٹیمٹ آپ نے کرنے ہیں ٹو یہ بی بی اس نمبر کے آپ دیکھیں یہ کتنے بن گیا ہے یہ ساٹھ نمبر بن گیا آپ پہ یہاں سے بی اس بی اس بی اس ساٹھ نمبر کے ٹھیک ہے میں چیز ہے یہ بتاتے چلے کہ رائٹنگ اور آپ کا پیپر جو ہے پریزنٹیشن سٹار یہ بہت میٹر رکھتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو ساف لگائی سے لکھیں گے اس کو ساٹھ نمبر سے پریزنٹ کریں گے تو اس کی نمبر بھی آپ کو دے جاتے ہیں لیکن سٹوڈن نے اس چیزے کو بات سمجھتے بلکہ یہاں کی ٹیچر اس چیز کو کہتے ہی نہیں ہو کہتے ہیں بس یاد کر کے لیکھا جاؤ خالی یاد کر کے اکھنا کوئی میٹر نہیں کرتا پریزنٹ کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے کی طرح پھر آپ کو دوسری بات کے طرح جاتے ہیں یہاں تک دیکھنے چیزے سے کلیر ہو جائیں بھی انگلیش پارٹ 1 کا بتا لیں پارٹ 2 کا ہی بتائیں گے اس لئے اس کو چیزے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ کو جتی چیزے بتائی ہیں یہ ہے سیکشن ا کا یعنی سیکشن 1 کا ہے اب سیکشن بی کے طرح چلتے ہیں سیکشن بی اچھا سیکشن بی بھی جو بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کا 25 نمبر کا دیکھیں یہ 25 نمبر آپ سب کہہ سکتے ہیں فریقے ہیں لیکن اگر تو سٹورنٹ کو یہ سمجھ آجے کہ پریسی کیسے کرنی ہے پریسی جیسے اردو میں تلخیص کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک پیرا گراف دیا ہوتا ہے ایک آپ کو پیرا گراف دیا ہوتا ہے اس پیرا گراف کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ریڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ ریڈ کر لیں آپ کو سمجھ آجے پھر نیچر مجھے قویسٹنز یہ ہوتے ہیں ان قویسٹن کے آنسر آپ لوگوں نے دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب قویسٹن کے آنسر سٹورنٹ دے تو دیتے ہیں لیکن بعض کات اس میں یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ قویسٹن وہ ٹینسے پہ پوچھتے ہیں جیسے کہ پاسٹ میں ہو گیا ہے فیوچر میں ہو گیا یا پریسنٹ پہ ہو گیا ہے جو ہی وہ جس ٹائب سے ٹینسے پوچھیں کہ آپ کو آنسر بھی ویسے دینے ہوتے ہیں تو سٹورنٹ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہے نہ ان کو کوئی بتاتا ہے وہ ویسے کوپی پیسٹر کے ڈھا دیتے ہیں جس کے ویسے ان کے نمبر نہیں آتے ٹھیک ہے یہ سٹورنٹ پھر بھی کہا جاتے ہیں اب میں یہ چیز ہوتی ہے اب پریسی بنا دیں پریسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جتنا بڑا پیراگراف دیا ہونا ہے اس کو آپ میں مختصر کرنا ہے اور مختصر میں کیا ہے کہ ساری باتیں پورے پیراگراف کا مطلب سمجھ آجائے اب یہ بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو تھوڑے بہت ٹرکس بتا دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی پھلا آپ کو پیٹر بتا دیں آگے آپ کو ایزی ہو جائے تو پریسی آپ کی پچیس نمبر کی ہے تو یہ سمجھے کہ یہ ایسے بلکل مفت کے ہیں اگر آپ کو سمجھ آجانا ہے اس کی ٹرکس کیسی ہے تو پھر تو کہ یہ مصدہ ہی نہیں ہے اس کے بعد اسی میں آپ کا آتا ہے ڈائلوگ ڈائلوگ جسے اردو میں آپ کہتے ہیں مقالمہ ٹھیک ہے یا پھر اب ان میں چوائس ہے ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش ڈائلوگ کر لیں یا ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش کر لیں ڈائلوگ آپ کا آتا ہے وہ بھی کم از کم آپ کے تھری پیش کا ہونے چاہیے ٹھیک ہے مقالمے جیسے کہ آپ اردو میں کرتے ہیں دو بندے کے دیویان یعنی وہی آپ سے کہہ دے کہ مبائل فون پر آپ نے دو دوستان نے بات کرنی ہے یا کوئی بھی چیز کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں تو ڈائلوگ آپ کا پندرہ نمبر کا ہے اور پرانسلیشن بھی پندرہ نمبر کی ہے جن سٹورنٹس کو ڈائلوگ لکھنا سامن لگتا ہے وہ ڈائلوگ کر سکتے ہیں اور جن کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ڈائلوگ میں آپ نے کیا ہوگا اس میں آپ کو پندرہ نمبر کے پیرا گراف آتا ہے جب میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ تو بیسک وہی کر سکتے ہیں جن کی انگلیش میں گرامر اچھی ہو جس کی وکیابری اچھی ہو وہ ایزی اس کو کر سکتا ہے پندرہ نمبر مانکہ جس کو تو نہ آتا ہو تو سمجھے کہ اس کے پندرہ نمبر زائے ہو جاتے ہیں اسی بہتر یہ کہ آپ ڈائلوگ یاد کرنے آپ کو یہ سجیسٹ کرنے کے کہ آپ ڈائلوگ کریں گے کہ ٹھوڑے بہت نمبر میں نہیں جائیں گے لیکن اگر آپ کو ڈائنسے نہیں آتے اور آپ کی مکیابری کمزور آپ کو میننگ نہیں آتے تو وہاں سے آپ کے سارے نمبر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں چوار سے دونوں میں سے آپ ایک ہی تیاری کر سکتے ہیں میرا آپ کو یہ سجیسٹ کر کہ آپ ڈائلوگ کو تیار کریں ٹھیک ہے تو آپ کے سب کو پلس کریں تو ٹوٹل کی دیں مارکس منتے ہیں ہندر ہندر مارکس من جاتے ہیں تو یہ ہے بی اے پارٹ ون کا پیپر پیٹرن اب ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو بتائیں کہ امپورٹڈ ہر چیز کے بارے میں پوائن کونسی یاد کرنی ہے پوائن کونسی یاد کرنی ہے پوائن کونسی یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے ڈائیلوگ کونسی یاد کرنی ہے اگر آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گے تو تیاری آپ کی بڑی اچھے ترکے سے ہو جائے گی پرشانت ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ سبسکرائب بھی کریں نیچے دیگے کے بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ جب بھی کئی نئی ویڈیو آئے وہ فوری آپ کو مل سکے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو کیا کریں زیادہ سے آپ کے دوستوں میں شیئر کریں خود بھی سکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ خدا فیس